زی قدر زیزت حاضرین امیدہ شیعہ سننے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان سہبے اکل بھی ہوئے کہ خدا مذہب نہ ہو اگر اکل ہے اگر دوسری بولو کہ مذہب بھی نہیں ہے پاغل دا مذہب نہیں ہوتا پوشکویں یہ وجہ ہے کہ قیامت آرے دن جتنے پاگل ہیں دنیا یہاں جنت کھلی ہوئے دید بڑھ دے جا وہ سیانے بندے لینڈ جو لگے ہوں وہ اکڑ دے میرا لاؤنا لینڈ توڑی ہے کوئی نہ تو ہی حساب کتاب لے تو اللہ کہہ گا میں عادل ہاں حساب کتاب اس تو لے جا ہے جن کو شیعہ دیتی ہوئے جد میں نہ دیتے ہی کچھ نہیں شرقِ غربِ شمالِ جنوبِ امیرِ غریبِ چھوٹے بڑھے قدہ کوئی نہ کوئی مذہب ہے اور ہر بندہ اپنے مذہب تے پبندی دی کوشش کردہ ہے میرا مذہب جو کوئی کمی میرے کو نہ رہے مذہب پیارا بھی بڑھا ہوں دا مذہب مال جان اولاد نہ رو پیارا ہوں اگر مذہب پیارا نہ ہوئے تو مذہب رن دے ہی نہیں مذہب بندے نہ چھوڑ جائیں مذہب ساٹھی نہیں ماندہ مذہب اپنی منواندہ ساٹھا دلو بھی 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 مذہب آنجو ہو جائے تھی طوانجو ہو جائے تھی طوانجو ہو جائے میرے مذہب اپنی منواندہ ہے گرجہ مذہب کلیسہ مذہب گردوارہ مذہب درمسال مذہب مسجد مذہب امام بارگاہ مذہب مذہب ایتے خرج کرواندہ ہے وہاں خرج دیواری دوزی بھی نو بولے ایتے مذہب خرج کرواندہ مسجد مناو خرج امام بورڈ مناو خرج ہائیتے جاؤ خرج واز کرواؤ خرج میلس کرواؤ خرج ایتے مذہب بندے تو خرج کرواندہ ہے جس شہر نے تو آج کار چھڑوایا ہے اپنی بیٹک چھڑوایا ہے اپنا مال چھڑوایا ہے اپنی اولاد چھڑوایا ہے ہر شہر نے تسی چھوڑ کے تیب میرے سامنے آکے مٹی تباہ گئے ہو اس طاقت دا نام مذہب یہ مذہب ہے جنہیں تو انہوں اٹھے لے آکے بٹھا دیتے ہیں مذہب انسان دا ایسا ساتھی ہے اے بڑا باریک نکتہ ہے اس نو سمجھے جنہیں مذہب انسان دا ایسا ساتھی ہے کہ جدن انسان نوے بھی نہیں پتا ہوں دا کہ میں بندہ ہاں کے حیوان ہاں بچہ جسے پیدا ہوں دا ہے انہیں بھی نہیں پتا ماں کونے پیو کونے اجی ان کسے گلدہ پتہ ہی نہیں جب مذہب بڑا او دے کانتے مو رکھ کے انہوں سنا دن دا ہے اللہ ہو حق اجی بچے نا کسے شایدہ پتا نہیں انہیں تے مذہب آتے ہیں مذہب شروع ہو پھر ایک وقت ہوں دا ہے ہر انسان تے ہونا ہے میرے تے ہوئی تو اٹھے تے ہوئی جدن موت آ جانے ہی ہے تے جسم بوجھ بن جاندہ ہے ان پھر چھوانا پا ہوں دا ہے ان مذہب من میرے نال ٹرے ہے جیسے میرا جنازہ چاہ کے لوگ لگے جاندے ہیں تے نال نال مذہب اعلان ہوندہ جاندہ ہے کلمہ ہے شہاد ہے جیسے قبر چو رکھ کے اتے مٹی با کے لمی رات معافی اوکھا وقت کار دے دب کے ٹورائے نے تے مذہب قبر دے وچا وڑے آئے من ربو کا تیرا پتر دی شادی کریے روپیہ پانچ مرلے دا مکان بڑھائی دا ہے سواری زندگی قریب بندے ٹوکری چاہی مزدوری کی تھی سو سو روپیہ روز کٹھا گی تا کوئی ٹیڑ جو پائے گیا کوئی کپڑے کوئی نیکی بنی کوئی بیماری کھا گئے پنیا مرلے آنڈا چون مرلے آنڈا کارپڑے ہیں مذہب ایڈا پیار ہے بندہ اتے علاملہ چھڑ دا ہے لوگان پتہ لگے ادھا مذہب کی ماشا پتر دی شادی شکوا بڑا خرچہ ہو گیا مکان بڑا خرچہ ہو گیا توبہ مذہب ایک ایسی شاہ ہے کہ جنہیں انسان مذہب تے خرچ کردہ ہے جڑا نہیں بولے گا اس سے دکھ لگے گا مذہب ایک ایسی شاہ ہے جس تے انسان خرچ کر کے تے شکوا نہیں کردہ بلکہ دعا کردہ ہے بلکہ میرا اللہ قبول کر لیں جا جا اس مذہب تو لینہ کی جس مذہب تے انسان اتنا خرچہ پیا کردہ ہے جان لائیہ ہوندہ ہے مال لائیہ ہوندہ ہے اولاد لائیہ ہوندہ ہے پتر نو کنڈا چوبے تے پیون درد ہوندہ ہے تے دامیال دنو ہی پتر ہوندہ ہے تے پیون کوڑ کھڑا ہوندہ ہے تے پیون کوڑ کھڑا ہوندہ ہے تے سنگل مارتا ہوندہ ہے بہا تے کانڈو ساری اپنی پاڑ لائیہ ہوندی ہے تے کدی پیون ہوتا ہاتھ نہیں پھڑے آبی بس گا اس مذہب تو لینہ کی تیرا مذہب کی ہے آہ تیرا کی ہے آہ تیرا کی ہے آہ تیرا کی ہے بھائی اس مذہب تو لینہ کی ہے بہت توجہ اس مذہب تو لینہی ہے جنت کی لینہیں بولو آہ جی بولو سارے کی بہ میں مذہب تے عمل کرانگا تے مذہب او دے بدلے چے میں نو جنت لے گا جو میں میں سبی کر تو آواز لے رہا پکے تو ہوا لے رہا بلب تو میں روشنی لے رہا اسی طریقے نہ لی مذہب تو لینہی ہے جنت تے لطف آری گا لے بھی جنت کسے وکھی اے بڑی مہو جے کہ کسے وکھی کہ وکھی یہ بولو پھر بولو اجا بولو یہ پھر جنت سندسی کہیں کہ مرندباد ایک جگہ ہے جدا نا جنتے جتے کمی کوئی نہیں جتے ہورا نے غلمان نے رزوان نے دودھ دیاں نیرہ نے تے انگوران دے باغ نے تے گچھے نے تے موجیں موجان او تے بڑا پا بھی کوئی نہیں او تے تنگی بھی او تے بیلی دا بیل بھی او تے سکول دی فیسوی کوئی نہیں یہ دسیق ہے جیس مذہب دے میں خرج پیا کرنا اس مذہب دوں میں لینی ہے جنت جنت اوے جیسے دیتے میں یقین ہے مگر میں اکھا نال نہیں یہ سانوں کہیں دا دسیق ہے بھی جنت ہے پتہ کے دولہ گئے اس سانوں اللہ ساڑے نال نہیں بولیا اس سانوں اللہ دے حبیب نے دسیق ہے کہ جنت ہے تے نیک بندیاں نو اوٹ ٹھکانا ملے لہذا اسی حضور دا کلمہ پڑے آئے حسن حضور تو ہی پچھنا چاہید ہے اور کسے تو پچھنا نہیں چاہید ہے کیونکہ کلمہ جو حضور دا حسن پڑے آئے لا الہ اللہ مہموند رسول اللہ اس وقت اسی حضور نہ پچھانگے جنا ایسا دا کلمہ پڑے آئے ایسا پچھان جنا موسیٰ دا کلمہ پڑے آئے موسیٰ دا پچھانگے اسا چونکہ حضور دا کلمہ پڑے آئے اسا حضور دی زبان تھی یقین کر کے منعین جنت اور مقام فکر ہے کہ جنت ساتھو حضور نے منوائی ہے جنن دی خبر سانو حضور دی تھی میرے شیعہ سنی بھائی حضور دی زات او زات ہر بندے دے موچ جو سبان اللہ نکلے پھر حق ادا ہو گیا ورنہ حق ادا نہیں ہوئے گا حضور دی زات او زات کہ حضور دیان دشمنہ حضور نو نبی نہیں منیا تے سچا منیا اللہ اللہ یہ نہیں کہ نبی نہیں منیا تے سادق سچا من لے حضور تے سچا مندی تے سچا مندی تے سچا مندی او پامی او پامی اہل حدیث پامی او بندی پامی بریلوی پامی او شیع پامی او جو بھی جی حضور دا امتی جس حضور دا کلبہ پڑے ہے او دے تے واجب او حضور کو پچھے بھئی یا رسول اللہ اس جنن دا مالک کونے سردار کونے تے پیغمبر نے پرے مجمع جا کے آ الحسن والحسین سیدہ شباب احل جنہ شہ نوکر نہیں دن دا مالک دن اتھے اللہ دے حبیب جدہ کلمہ پڑے آئے انہیں کسی غوری دا نام نہیں دے اگر حضور کسی اردن آلہ انہیں سنوں کی اس حضور نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ اے جڑے میرے دو پتر نے جنت دے سردار ایک بندے تو برداشت نہ ہوئی گا اللہ منار کے سمجھے لوگ اندھے وہ ساکھا جی حسن حسین جنہ دے سردار ہو گیا ہے تے علی کی دے گئے اے پھر حضور نے اس حدیث نوگ کی تا فرمایا وَأَبُوْهُمَا خیرٌ مِّنْهُمَا خبردار کسی غلطی میں نہ رہنا ان کا باپ علی ان دونوں کا بھی سردار ہے ان دونوں سے بھی افسر تو مذہب تو کی لہنا ہے بھولو خزار آجائے بڑے نہیں تھک بھئے وہ تکڑے وہ میں جا کچکہ مچ گیا رہی نہ تو گرمی زیادہ ہے میرے تو برداشت نہیں ہوں دی بھئی دعا کرو موسم بہتر ہو آہا اللہ تاندرستی دے دن سونے گزر جا بڑے بندے ہاں بھئی آہ صحت ٹھیک ہوئے گی ٹھیک بڑے آجائے گا زیاد نہیں رائے گی سچ بات انسان مذہب رکھ دائے جنت واسطے تے جنت دی سرداری حسن حسین کو ان شئے ادھے تو ہی منگی دی یہ جد نال تعلق ہو گئے اگر تو میرا تعلق ہی کو نہیں دی میں شئے منگا گا کوئی کلی نہیں کوئی کہہ دی ووٹا دی پرچی نہ دے بھی تے اس ممبر دے بو گئے تے جان لگ شرم آن دی یار کھڑا مول کے جائیے کل ان پرچی آسان نہیں دی کوئی مجلس کسے اہل سنت ستان واسطے نہیں کسے دیوبندی اہل ستان مجلس اور جشن جیڑی اسی غمی خوشی آل محمد دے نال کرنے آن اہل تلق بڑھانے آن کیوں کہ اگر مرنا پر نہ چھوڑ دے یہ تے تلق ختم ہو جائے تلق قیمی تاہران دا سختے بھی جاؤ بولو کو تسی بولو سختے بھی تے پتر کوئی شیعہ دا تے نہیں مارے آگیا پتر رسول دا مارے آگیا تو چاہی دا تے آئی نا کہ جیدہ جیدہ رسول نال تلق او اس غم میں شامل ہو تے سنی شیعہ دا مسئلہ نہیں جسے جسے زوڑا تلق مرن پرن تے جاندے ہو کہ نہ جاندے تو کیا رسول نال کوئی تلق نہیں رسول نال وڈا تلق باقی تلق ختم ہو جانے رسول نال تلق باقی اے ماما پپی چاچا ابا پوترا دوترا جسم درشتہ نہیں حضور جسم درشتہ نہیں حضور روح درشتہ چند چڑھتا گئے پجوہ گئے شیعہ پینا تھی آل آج کتنیا جگہ تے مہیلس آئی گرن آئی پھر پر نار آئی جان مم دے سید نو آئی ببڑان چوکی آئی کچھے تے حساب کرو خمس پامے کو امیر پامے کو غریب اصف ماتم وچائیے بی دن رسول دے پتر دے مہ کار آرام نار اے بلب جیڑا ایمین پہندہ صدہ مات نہیں اوہ تو راد بھی چلائے آج یہ بھی چلائے آج اتنی گرمی ہے کہ اوہ تو گرمی بہت زیادہ دل کارا پہ گیا چلائے آج امیت اتنی نگیزی نال چھت اچھا کرنا رہا ہے اتنی نیوی چھتے اگ سڑ دیئے اگو مرمو سلسل ببی بائی سال اجھے گرمی جانا ہے کون ہوئے گا کون نہیں ہوئے گا لیکن اچھت کم کم چھے فٹ اچھا ہو اے پیلری ہوتاں ٹھوڑ جانتے اے چھاتی ہوتاں جاگ پہ تھوڑا جاہ خرچ ہے اے دا زیادہ خرچ ہے میں پیچھلے سال بھی نن کیا سے غریب بندہ بھی بے وقت ٹھوڑے نہ غریب بندہ بھی تک کچھ نہ کچھ بندے لجو کلجی آن دینے ویڑا اے انتے منبتی آگئی تے زمانہ بدل گیا تے کار آگئی تے بس آگئی یا تھوڑا جاہ پیچھے ٹھوڑ جاؤ تے بندے ٹرن دیندے ہی نان پیچھلے ٹائم آکھنا نا بھئی نا ان کوئی پڑھے سوئے رہی دی نماز پڑھیں تے اللہ دے آوات حسن علیہ تے حسنے رون علیہ تے رونے جس شہر جو حسین دی آمد ہوئی جتھے بچپنا گزریا جتھے نانے دی مورتے سہران کی تھی اسے مدینے تو حسین ایک سووی پردے دار لے کے ٹردائے کی بڑھے آدھے کیوں جی بھی سارا شہر مسلمانہ غریب بندہ بھی مر جائے نا غریب کلونی آئے ہیں غریب بندہ بالکل پکھا ننگا غریب جاڑی بندہ بندہ ہو دے جنازے چھوی کوئی لے سنت پر آبیٹھا ہے تے گل گوڑنا سون لوے رسول دا پترے جنت دا سردارے تے رسول دا پترے میں کلمہ نصیب نہ ہوئے ترے دینے دا جنازہ چاہے گی سن خطیق تے جنہ جنازہ نہیں چاہے اللہ اکبر خطر رسول دے خطبہ پڑھے آ کہ لو کاؤں دین تے اکھی بڑھ گئی ہے تے آؤ رل کے دین دی مدد کریے تے ظالم دیاتا جو دین نو بچا لیے تاکہ شریعت محمد ختم گل سنیں کسے نہ اوئی ریاض شاہے بندے آ دنیا گٹھی ہو جان دی یہ نہ تے تو اوئی ریاض شاہے کے یار میری گل سنوں تے سنیں کوئی نہ تے میں تکلیف سے مر جانا ہے میں کے میں فقط آگیا ہے اوئی حسین آئی ساری دنیا تھلے بن دی آئی تے حسین نہ نے دی جوڑی جندا ہے تے آجوئی حسین پیاند آؤ میری گل سنوں تے سنن آڑا وہ ڈاں نکلی رسول دے پتر تُسی سن کے پر ہون دے اوئی حسین کے ڈاں کھا ہے وہ جیسے ڈاں نکلی تے آواز اتنی بلند آئی بہ بہین سنن دائی جنابِ زینب تو میری سینہ دی ہے آن محمد جی امہ جان نماز پڑھ لی پڑھ لی اکھے ایک جا بڑھو ایک جا کے مامن بلالے ہو تو اڈا ماما اوکھا رننا ہے مامن آکھے بہین پہ یہاں دیئے میرے گھارا تو جنابِ محمد کرسیاں جوڑیاں تو جنابِ آون گئے ماما سلام اممہ بلائے اممہ کیا ہے بھئی اپنے گار پاچھو جائے جے پیڑھے میرے کرو تو امام حسین اترو بوجھے کہ میں بہین رون دیاں نہ بیٹھے مگر رنیاں اکھاں چھپ دیاں تو امام حسین آکے بہین دے گار کرسی دے بیٹھ گئے جنابِ رکیہ بھی آگئے جنابِ کلسوم بھی آگئے سرکارِ مسلم بھی آگئے باقی اہباب بھی سارے اکٹھے ہوگئے اولادِ ابو طالب اکٹھی ہوگئے یہ پہلی میٹنگ ہوئی ہے مدینہ چہے دین بچان یہ جنابِ عبداللہ ابنِ جعفرِ تیار دے کہا رکھوئی ہے یہ جنابِ عقیل دی اولاد جنابِ جعفرِ تیار دی اولاد اور جنابِ حیدرِ تو جنابِ زینبتی آواز آئیے دے اوکھے کیوں رنے ہو فرمایہ بیند دین تے اوکھا وقت آگئے ہیں اسلام تے اوکھا وقت آگئے ہیں قرآن تے اوکھا وقت آگئے ہیں قابضی عظمت قرآن دی تلاوت اور سارے ہیں تو وڈہ مسئلہ ہے نبیہ دی محنت بنی نو انسان دی غیرت اے ہر شئے خطرج پہ رہی ہے تے میں آکھا ابھی آو میرے نار تے بندہ ٹوریا کوئی نہیں تو بیند برادے پاسے وے کے آن دی یہ اگے بھی خرج اسیں کیتا آئی جدن دین نو لوڑ ہے پہی ہے تے غنوی خرج اسیں کیتا ہے کتنا ہے دین تے خرجہ امام حسین علیہ السلام آدھے نے بیند خرجہ ٹیرے بہت زیادہ خرجہ فرمایا کرنا کتے کتے محاذ کتنے نے تو شاید کوئی بندہ رہ جائے جیزے موں چوہائے نہ نکلے امام حسین علیہ السلام فرمایا ترہے محاذ جتے اسلام تے خرج ہونا ہے تو جناب زینب دی آواز آئی بھائی جے تکلیف نہ سمجھو تے انہتروں محاذان جو سب تو زیادہ خرجہ کی تھے امام حسین علیہ السلام روئی جان دینے تے بھول دینے بہنان دی تین ماد خالی و لندہ واسطہ دس زیادہ خرچہ کی تھے امام حسین علیہ السلام جڑا بندہ شیعہ ہے تے شیعہ اندھے گھر جمعہ ہیں تے ماد ہی جھولی جو مئیلے سنن لگا ہے تے بارگار مٹھی سے بیٹھا ہے اوہ دے مو جو ہائے نہ نکلی میں دکھ لگے گا جناب امام حسین علیہ السلام جناب زینب وارستی کند تے حطرہ کے آن دینے سوچ دیکھی جو پہے آکو شام ساڑے زمین آ رہا ہے مشہر 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 شام ساڑے زمین شام جانے ہیں تے اسی جانے ہیں جتنا خرچہ ہویا اسی کل تو جناب رکیہ بولے فرمایا وڈا گارے سردار نے اسی تے نوکہ رہا یہ کوفے تے کربلا زیادہ خرچہ کی تھے تو امام حسین فرمایا کوفے تو جناب رکیہ وارستی کند تے حطرہ کے جناب مسلم واندینے تُسی کی پیس سوچ دے ہو تُسی آکو کوفہ سڑے زمین آ گیا چھے پتر نے دو دھیانے تُسیو میں آ خرچہ پورا کر دیا تو اے ترتیب بن گئی شام اولاد جعفر تیار دے زمین کوفہ اولاد اکیل دے زمین تے کربلا مولا علی دی اولاد دے زمین اے حصے بن گئے ایک رستش ترتیب نہیں بنی یہ فیصلہ مدینہ ہی ہو گیا آئی جناب زینب دے گھر بے کے ہو گیا سی کہ اے دین دے خرچ جنابی ام سلمان اسادی تیک تے تُرے وہ ٹک ٹک دی آواز آئی تے حسین دوڑ کے گئے نہ نہیں ہمیں رک جاؤ نہ نہیں ہمیں رک جاؤ تُساں کسے بچے نہ بیجنا آئی تے میں آ جانا آئی تُساں تکلیف کیوں کیتی ہے تو جنابی ام سلمان یہ آواز آئی حسین میں تیری ماں دی بھی ماں ہاں میں تیرے نانے دی غیرت ہاں میں قیامت تاک دے مومنہ دی ماں ہاں میں تین سکی نانی تو ود پیار دیتا ہے تین میں نانی دی کمی محسوس نہیں ہونڈ دیتی میرے تو پردہ نہ کریں میرے تو نہ چھپائیں سامان بنین دینے پہ بچے رون دینے پہ دروازے بند پہ ہون دینے کدائیوں ویڑا تے نہیں آ گیا جنہی خبر تیرا نانا من دے گیا جدن امام صلی اللہ علیہ السلام دی ولادت ہوئی آئی تے ایس طرح رسول دی جو گی چیمام صلی اللہ علیہ السلام آئے تے بڑے رونے اللہ دے رسول تو جنہی امام صلی اللہ علیہ السلام کے آئے ایس طرح سوڑا پتر اللہ دیتا ہے تے رون دے ہو گئے فرمایا توں پتر دا مو بھی بینی ہیں تے میں کربل آج خنجر پہ بینی ہیں یہ نو ترہے دن دا میری امت بکیاں تسیاں مار دے نہیں اوہ فرشتہ آیا ہے میں نا کے خبر دے گیا ہے ایس طرح اے ہو نہیں تے یو میں صلی اللہ علیہ السلام ہندے نے پہ دروازے بند پہ ہندے نے کہاں یہ وہ وقت تے نہیں آ گیا یہ دی خبر دوڑا نا نا من دے گیا ہے فرمایا ہاں نا نہیں وہ وقت آ گیا ان دو شہیں جو ایک بچنی ہیں یا دین بچنے ہیں تے یہاں آسا بچنے ہیں تے ساڑے زمیں دین بچانا میں پتر بھی قربان کر دینے نے پیراہ بھی قربان کر دینے نے تو دین میں بچا لینا ہے فرمایا ایک معامل غور جوڑ نانی کیوں فرمایا میں بھی نال جانا ہے فرمایا میں رسول دی غیرتنوں ٹبیاں تے نہیں روڑنا تو میرے نانے دی غیرتیں نانی تو ساں نال جا کے کی کرنا ہے ہنج نہ آئی تھے ہائے کر دیا جے کوئی لڑائی نہیں میری میں لڑا نالا زکر ہی نہیں ہائے کر دیا جے ہائے ضروری ہے ہائے نہیں کرو گے تو دکھ لگے گا فرمایا نانی کی کرو گے فرمایا جسے تین مارن آئے میں وال کھول گئے اگر خل ہو جانا ہے تے میں کھان گی میں دوارے نبی دی غیرتن اگر تین مارن لگے تے میں کھان دیئے تھے نہ مارے آئے تو رسول جمدہ آئے اللہ فرمایا نانی اُنہا ارادے کر لائے نے میرے قتل دے نانی میں تین بھی نال لائے جاں اُنہا تیرا بھی ہے تیاری شروع ہو گئی جناب زینب اپنے وارثنوں گیا کہ میں بیراد نال جانا ہے تو جناب عبداللہ نے گیا ایک شرط ہے میری میں بیمارہ اُتر من وضو کران دینے میں نماز پڑھنا مگر دھیاں چھوڑ جا پتر دوں لائے جا مگر ایک وعدہ میرے نال کر جمعیدہ دنوں ہوئے دا محرم ہوئے سورج جے ڈھلیا نہ ہوئے تے میں مدینے سن لما جو عبداللہ دی نسل مکھ بھی ہے ماشر ماشر جناب زینب دی عواضی چاچے جایا میں وعدہ کر نہیں ہاں میں بھرجائیاں دی منت کران گی ہاتھ جوڑان گی ہاں فرمایا وعدہ کر اجے اکبر خیمے جووے قاسم خیمے جووے عباس خیمے جووے تے میں سن لما جو عبداللہ دی نسل فرمایا چاچے جایا وعدہ ہویا سب کچھ قربان کر دیں گی برنیاں دی منت کران گی آون محمد قربان کر دیں گی اگر کربلا دا کوئی زوار بیٹھا ہے تو آٹے پہ شرماد بابی اسکر شاہ رہی ہو کے آئینے جناب آون دی قبر یا جناب محمد ایک قبر ہے ایک قبر اتر دو شہید ہوئے پیو دادیو پر دادیو سننا لے لوگ ہو جی اجازت دیو غصہ نہ کرو تو میرے سوال دا جواب دیو یہ گئے دو آن قبر ایک دیئے لا ارہلاللہ محمد الرسول اللہ علی روی اللہ اہدی اتحاد کوئی نہیں جے تیرہ محرم جناب سجاد نوہ میلنج فرے نے ایک دیلاش لدی نہیں گئے ہوئے ہوئے خواہ کے شفاہ بڑھیں گے بجا بجا کے نہ گوڑے ایک دے کوئی ٹکڑے لپ ہے نفر اللہ اکبر فرمائے ٹھیک ہے دوے پتر نال لے جا قربان کر دیں ایک کاپنگ طرف ہو ایک میں امام حسین نے گل سن کے تے اندر جا کے آن دیں چاچے جایا میں بہنڈ نو لین آیا تو جناب عبداللہ دی آواز آئی ایک شرط پتر رسول دا تیرے نال بھی ہے واجب دی نگاہ میرے لوے کھتا کے جملہ ضائع نہ ہوئے ایک شرط دوہ دے نال بھی ہے کیڑی فرمایا میرے ویڑے جو علی دی دین او لے کے ٹورے جیڑا کل من واپس بھی لے ہاں ہے کوئی رنہ ہے کوئی نہیں رنہ کسے ہائے کیتی ہے کسے ہائے بھی نہیں کیتی حسین رندے نکل گئے رندے نکل گئے حسین جتھے جناب سجاد سامان پہ بن دیا کول جا گیاں دینا اٹھ پتر سامان تیرا میں تیار کرنا جناب سجاد بابین رونیاں بکیا تیز قدم آگے آن دینے چاچا میرے بابین کی آکھی میرا بابا روند آگیا ہے فرمایا میں تیتنا ہی آکھیا ہے تیری بھوپی او لے گے تو رہے جیڑا کر لے بھی آوے تو فرمایا چاچا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ جو دیو ایک ہاتھ نہ چاچے دا ہاتھ نہ پہا ایک ہاتھ نہ ہاتھ نہ پہا جیڑا بندہ شیعہ ہے شیعہ دے گھر جمعہ ہے ماں دی جھولی جو مجلن سن لگا ہے او دی ہائے نائی میں دکھ لگے گا سجادہ دے نے چاچا اپنی سنائیاں میری بھی سن چاچا میں خسین دا پتر وعدہ کرنا میں جیندی لے آسان تو وعدہ کر تو پہچان لیں گا گھر بے کے امان دے دا اور دے ویچ کی تا لے کھا بھین بھی رائے بھین رووے بھی را تسلیاں دیندہ ہے یہ تے بھی را بیا روندہ ہے بھین بھی را دے موڑے دیا درا گیاں دیے رو نہیں کی خرچیں دین بچا من دے میں کو ڈس جا چانا بھین 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 تا رو نہیں من خر انتا رو دل دکھے گا تے میں نے آپ کو ڈس جا چانا جی بسم اللہ آہ لا خواہ رہا ہے کی خرچیں دین بچا من دے میں کھونڈ ڈس جا چانا تھوڑا دل دکھے گا ہاتھ کم گئے جدا لکھن لگا تیشہ بھین دی پاک سونے لگ دے ہو سائن نرندے شاہ اللہ کیسے گا ہاتھ کم گئے جدا لکھن لگا تیشہ بھین دی پاک ہاتھ کم گئے کلم جھنیا بھین کلم جایا بھرادے ہاتھیں دیتا سیدان دے بھین تُو حد کر دیتی ہے مگر دین نہیں بچ دو میری سینہ دیئے جی چادر نال نہیں بچ دا میں خرج ودا دے نہیں میرا لکھ ٹرنا بازار دے بچ شرم نہیں شرم نہیں آلے محمد رونا کیا سید دھا مار گیا دا بھین تُو حد کر دیتی ہے مگر تیرے ٹرن نال بھی نہیں بچ دا آج یہ کوئی گل نہیں میں خرج ودا دے نہیں آج چادر نال نہیں بچ دا میرے ٹرن نال نہیں بچ دا میری لکھ پیشی دربار دے بچ سید وین گر گیا دا تیری پیشی نال بھی نہیں بچ دا آج یہ کوئی گل نہیں میں خرج ودا دے نہیں آج چادر نال نہیں بچ دا میرے ٹرن نال نہیں بچ دا میری پیشی نال نہیں بچ دا تے میں دس نیان لکھ بولنا نال شرابی دے جویں بچ دا ہی دین لکھ بولنا نال شرابی دے جویں بچ دا ہی دین اللہ 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 قوم ظالمین وسیع اللہ برا